پہلی بات یہ ہے کہ چند روز پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ یعنی ماسک، گلاوز، گانز وغیرہ جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز، جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جن کو وہ استعمال کرنے چاہیے اس حوالے سے چونکہ ملک میں ایک تشویش ہے تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی آپ سے تفصیل کے ساتھ کہ کیوں رسائی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کا مناسب استعمال کریں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ان کو تفویز کی جاتی ہیں ہسپتالوں میں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو فالو کریں کہ جن کے تحت ان کو کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کس وقت استعمال کرنے چاہیے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ یہ ان کا استعمال جو ہے وہ مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا تو ان کی جو کم دستیابی ہے اس کا بہت بڑا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب وہ غیر ضروری طور پر استعمال ہوں گے یا غیر مناسب طریقے سے استعمال ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ کمیاب بھی ہو جائیں گے اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو بوقت ضرورت یہ نہیں ملیں گے سب سے زیادہ ضرورت پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی تو ان ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو ہوتی ہے کہ جو برائے راست کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہ داشت پہ مامور ہوتے ہیں آئیسولیشن رومز کے اندر کرٹیکل کیر کے حوالے سے انٹینسیف کیر یونٹس کے اندر یا ایسے مریض کے جن کو وینٹی لیٹرز پہ ڈالا گیا ان ہیلٹ پروفیشنلز کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے اور ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں جو دوسرے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو بھی ان کی ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ماسکس یا گلاوز یا گونز پہننے چاہیے اس حوالے سے پچھلی دفعہ جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے ایک تو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً ہدایات جو ہیں وہ بنا لی ہیں اور ان کو ہم اب پروموٹ کر رہے ہیں ان ہدایات کے حوالے سے جو کہ اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہیں اور اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس ہیل پروفیشنل کو کون سا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے انگریزی میں بھی اردو میں بھی اس کے پوسٹرز بھی بن گئے ہیں ہستالوں میں یہ عویزہ بھی ہوں گے اور ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدارہ ان ہدایات کے اوپر عمل کریں اور صرف وہ چیز استعمال کریں جس کی آپ کو ہدایت کی گئی ہے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے دوسری بات ہم نے یہ کی تھی اور بائی دو میں ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہدایات نامہ ہے یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آویلیبل ہے اور وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ ہم نے اس حوالے سے تفصیلی ہدایات بھی پوسٹ کر دیئے یہ covid.gov.p کے اچھا جی اس حوالے سے جو دوسری بات ہم نے کی تھی وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ جس کے تحت وقت پہ وافر مقدار میں مناسب جگہوں کے اوپر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اپنے ہیل پروفیشنلز کے لیے ہم پہنچانے کا ایک ایسا نظام بنائیں کہ پھر اس کی کمی واقعہ نہ ہو تو اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ پچھلے تقریباً 36 سے 24 گھنٹوں کے دوران ہم نے اس حوالے سے ڈی ایم میں نے چونکہ وہ ہماری لیڈ ایجنسی ہے انہوں نے بے انتہا محنت کر کے شب و روز محنت کر کے پاکستان کے ایک سو باون ہسپتالوں میں ایک ہفتے کے لیے تمام ہیل پروفیشنلز کے لیے کیلکولیٹ کر کے جو ان کو پرسنل ایکوپمنٹ کے لیے چیزیں چاہیئے تھیں وہ روانہ کر دیئے ہیں یہ ایک سو باون ہسپتال وہ ہسپتال ہیں کہ جہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو پہلے لائے جائے گا بڑے ہسپتال ہیں اور ملک کے طول و عرض میں ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہسپتال جو ہیں ایک سو باون ان کا بریک ڈاؤن کیا ہے ازاد جمہور کشمیر میں ان میں سے چار ہسپتال ہیں بلوچستان میں چار اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں سات کیپی میں اکیس پنجاب میں چوہتر سیونٹی فور اور سندھ میں بتالیس اور جو ایکوپمنٹ بیجے گئے ہیں جی ان میں این نائنٹی فائیو ماسک بھی ہیں ان میں گلوز بھی ہیں ان میں گونز بھی ہیں ان میں گاؤگلز بھی ہیں اس طرح جو جو چیزیں ہم نے کلکولیٹڈ فارمولا کے تحت ان سب کو ایک ایک کارٹن میں برائے راست ان ہسپتالوں تک پنچایا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب اس کا ہم ایک سینٹرل ڈیٹا بیس منٹین کریں گے اس ڈیٹا بیس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگتا رہے گا کہ یہ کتنے اس میں سے استعمال ہو گئے ہیں کتنے ابھی رہتے ہیں اور کب ان سٹاکس کو ہم نے دوبارہ سے ریپلینش کرنا ہے یعنی کہ دوبارہ ہم نے پی پی ایز جو ہیں کب پہنچانے ہیں تو یہ ایک نظام ایسا ہے جس کا تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس بار بار کے اعلان سے متعلق ہے کہ ہمارے لیے اپنے ہیلت پروفیشنلز کی حفاظت اور ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پہنچانا ہماری کرونا وائرس میں ہماری جو فائٹ ہے اس میں ہماری اولین ترجیہ ہے تو اس کا نظام جو ہے وہ مرتب ہو گیا ہے اور اس میں یقیناً صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا ان کے پاس بھی یہ سارے ریکرڈز ہوں گے اور یہ جو میں نے کہا کہ ایک سو باون ہسٹال ہیں یہ دراصل ایک چار سو سے زیادہ ہسٹال کی لسٹ ہے جو ہم نے مرتب کی ہوئی ہے اور اب آہستہ آہستہ ان سب ہسپٹلز کے اندر یہ چیزیں پنچائی جائیں گی لیکن ترجیحی بنیادوں کے اوپر میں ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو اس کو زور دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ کے پاس مل جائیں گی آپ کو یہ چیزیں ہسٹالوں کے اندر تو پلیز ان کا ریشنل یوز کریں اگر ریشنل یوز کریں گے تو یہ کافی چیزیں ہیں آپ کو ایک ہفتے کے لیے آپ کی سپلائی جو ہے آپ تک پہنچ گئی اور اس کے بعد یہ ہم جاری بھی رکھیں گے ناظرین دوسری بات میں جو آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں میڈیا کو دیکھ رہا ہوں پچھلے دو تین دن سے یہ بار بار کی جا رہی ہے مختلف پروگراموں میں یا مختلف ٹاک شوز کے اندر کہ جی پاکستان میں کیسز کم ہیں اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے ان تخمینوں کے حوالے سے کہ جو موڈلنگ کے تحت کیے گئے کسی حد تک یہ بات درست ہے اور یہ اچھی بات ہے اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے تخمینیں غلط ثابت ہو رہے ہیں اور نسبتاً کم کیسز ہیں لیکن میں جس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اول تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بعد کہ جو ہم نے حکومت نے وفاقی حکومت نے سبائی حکومتوں نے جو بروقت اقدامات کیے جس کو عرف عام میں لاکڈاؤن کہتے ہیں یا سخت اقدامات کیے تیرہ مارچ کو ان کا اعلان ہوا بڑے اجتماعات کے حوالے سے سکولوں کالجوں کے حوالے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے تو ان کا دیفنیٹلی ایک اثر ہے وہ موثر اقدامات ہیں لیکن اب اگر لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی چونکہ کیسز تھوڑے سے کم ہیں ڈیٹس تو کافی کم ہیں تو اب ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے اب ان اقدامات کی ضرورت نہیں ہے اب ان احتیاطوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ذمہ داری جو ہم آپ کو بار بار یاد کرواتے رہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی گلتی ہوگی میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی گلتی ہوگی ہمیں ایکچولی مزید احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں مزید ذمہ داری کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کرو کو فلیٹن کرنا ہے تاکہ ہم موثر طریقے سے اس کو اس میں کمیل آسکیں قطن اس کو یہ یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ جی کچھ ڈیٹس ہماری کام ہو رہی ہیں لہٰذا آپ سب خیر ہے باہر جائیں ملنا ملانا شروع کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی جس طرح پہلے تھی اسی طرح شروع کر دیں یہ ایک بہت ہی بڑی گلتی ہوگی اور اس کے نتیجے میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے کیسز میں بھی اور ہموات میں بھی تو میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لینا بھی اس کو اس میں ڈھیلا پان نہیں دکھانا بلکہ اس میں مزید ذمہ داری اور احتیاط کرنی اور تیسری چیز میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند روز اس کا ذکر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن چند روز پہلے خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے تحت ایک ماہرین کی کمیٹی بنائی ہے کہ جو اس چیز کا اس چیز کو ایویلیویٹ کرے گی کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص کوئی گروپ یا کوئی ادارہ وہ ادارہ کوئی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے وہ ادارہ پرائیوٹ سیکٹر کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں مقامی طور پر ونٹی لیٹرز بنانا چاہتے ہیں تو ان کو گورننٹ آف پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے اور اس ماہرین کی کمیٹی کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرے گی اور تاکہ ان کے جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جلد از جلد پروسس کیا جائے تاکہ پاکستان میں موثر اور افورڈیبل جو ونٹی لیٹرز ہیں جن کی یقینا پاکستان میں کمی ہے ان کے اندر لوگ انویسٹ کریں اور ان کی پروڈکشن شروع کریں تاکہ یہ کمی مقامی طور پر ان کو پروڈیوز کر کے پوری کی جا سکے یہ جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے اس نے بڑی محنت سے اور بڑی جلدی اپنے کچھ ٹیسٹنگ پروسیجرز بھی بنا لی ہیں جو کہ اب ڈرائب کی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے اویلیبل کر دی ہیں کہ جہاں جا کے جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ان کی دلچسپی ہے وینٹی لیٹرز بنانے میں پاکستان میں تو وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ سبمٹ کر سکتے ہیں through this drug regulatory authority جس میں پھر ایکسپرٹ کمیٹی ان کا جائزہ لے گی اور ان کو اجازت دے گی کہ وہ اپنی ٹیسٹنگ کر سکیں اور ان کی پروڈکشن شروع کر سکیں اب میں چاند ایک جو تازہ ترین اداد و شمار ہیں ان کے اوپر بات کروں گا عالمی سطح پہ تو اب یہ پندرہ لاکھ سے زیادہ cases کنفرم ہو چکے ہیں اور total جو deaths ہیں وہ تقریباً 88,000 سے تجاوز کر چکی ہیں لیکن 3,32,000 سے زیادہ لوگ مکمل طور پر recover بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس جو total confirmed cases ہیں جن کے laboratory test کے بعد ان کو confirm کیا گیا ہے ان کی تعداد 4,322 ہے اب تک پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان میں 248 کا اضافہ ہو گئے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ tests کی کافی بات ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں تو اب تک جب سے یہ outbreak شروع ہو ہے اب تک ہمارے records کے مطابق چوتالیس ہزار آٹھ سو چھانوے چوتالیس ہزار آٹھ سو چھانوے tests ہو چکے ہیں مختلف پاکستان کے حصوں میں تقریباً اب بیس laboratories ہو گئی ہیں جن کے ذریعے یہ tests ہو پاتے ہیں ان میں زیادہ تر public sector کی facilities ہیں laboratories ہیں لیکن چند ایک private laboratories بھی ہیں ان tests میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو tests کیے گئے تاکہ آپ کو ایک اندازہ رہے وہ دو ہزار سات سو سنتیس tests ہیں یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم دو تین سو tests سے زیادہ tests نہیں کر پا رہے تھے اب الحمدللہ ہم پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے دو ہزار سات سو سنتیس tests کی ہیں اور ان دو ہزار سات سو سنتیس tests میں سے دو سوڑتالیس positive آئے جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سوڑتالیس مریض ثابت ہوئے ان کا breakdown پاکستان میں سوبوں اور areas کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ ازاد جمہ کشمیر میں نو پیشنٹس کا اضافہ ہوا پچھلے چوبیس گھنٹے میں بلوچستان میں چھے کا گلگت بلدستان میں ایک کا اسلام آباد میں دس کا کے پی میں اکتیس کا پنجاب میں سب سے زیادہ ایک سو اکتالیس کا اور سندھ میں پچاس مریضوں کا اضافہ ہوا پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جہاں میں آپ کو عالمی سطح پہ بتا رہا تھا کہ ریکووری کی تعداد بھی بہت بڑی ہے تو پاکستان میں بھی ریکوور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اب یہ تعداد پانچ سو بہتر ہو چکی ہے اور اس میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو پانچ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کہ جو مکمل طور پہ ریکوور ہو گئے ہیں اس ڈیزیز سے مجموعی طور پہ اب تک پاکستان میں اس بیماری کی وجہ سے تریسٹس لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے اور ان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے یہ پانچ لوگ جو ہیں ان میں سے دو کیپی کے اندر ایک پنجاب میں دو سندھ میں جو اس وقت عالمی سطح پہ جسے ہم کیس فرٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں وہ پانچ اشاریہ بیاسی ہے تقریباً چھے کے قریب ناظرین جو کیس فرٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ کہ وہ تمام مستند پیشنٹس جو کنفرمڈ ہیں ان میں سے کتنے انتقال کرتے ہیں تو یہ ریٹ عالمی سطح پہ اس وقت پانچ اشاریہ بیاسی ہے پاکستان میں یہ الحمدللہ ایک سو ایک اشاریہ چھتالیس ہے یہ جو تریسٹھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے میں آپ کو ایک نیا سٹیٹسٹک دینے لگا ہوں آج اور وہ یہ ہے کہ ان تریسٹھ لوگوں میں سے اٹھتر فیصد جو ہیں وہ میلز ہیں یعنی کہ مرد اٹھتر فیصد اور پچاس سال سے عمر کے جو لوگ ہیں زیادہ پچاس سال کی عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کا تناسب جو ہے وہ پچاسی فیصد ہے یعنی پچاسی فیصد وہ لوگ ہیں جن کی انتقال ہوا جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اور ایک اور جو بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ تقریباً تہتر فیصد لوگ ایسے ہیں ان تریسٹھ اموات میں سے کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی تو ان کو جب کرونا وائرس پوزیٹیو ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کی امیونٹی پہلے سے کامپرومائز تھی تو وہ اس کے لیے جامبر نہ ہو سکے تو یہ چند ایک ضروری اداد و شمار تھے جو آپ کے حدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور جو ضروری ہدایات سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے آپ کو محصر ہیں ان پہ عمل درامت کیجئے اور کرتے رہیے بہت بہت شکریہ موسیقی